بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے الکائل ریڈیکل کو اس سے پہلے ہم اومولوگو سیریز اور الکین کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے الکائل ریڈیکل کے بارے میں تو جیسے کے نیم سے بھی انڈکیٹ کرتا ہے الکائل انڈ ریڈیکل تو فسٹ افعال ریڈیکل کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم چپٹر نمبر ون میں آلوی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریڈیکل ان ایٹم اور گروپ آف ایٹم ہیونگ انپیر الیکٹران اور آرڈ نمبر آف ایٹران اس کو ہم ریڈیکل کہتے ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک ایٹم ہو یا گروپ آف ایٹم بھی یہ ہو سکتا ہے جس کے پاس انپیر الیکٹران ہوتے ہیں یا آرڈ نمبر آف ایٹران ہوتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ریڈیکل کا کیسے فر ایگزامپل ہمارے پاس کلورین کا مالیکول ہے سی ایل ٹو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس کلورین کا مالیکیول ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کلورین ایند کلورین بانڈیڈ ویڈ آدھر کلورین ایٹم سو اس کلورین کے آوٹر موشل میں بھی سیون الیکٹران ہے اس کلورین کے آوٹر موشل میں بھی سیون الیکٹران ہے اس کو بھی ایک الیکٹران چاہیے اپنا آوٹر موشل کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کلورین کو بھی ایک الیکٹران کی ضرورت ہے اپنا آوٹر موشل کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی اپنا آکٹڈ کمپلیٹ کرنے کے لیے تو یہ کیا کر لیتا ہے یہ کلورین بھی اپنے آوٹر موشل کا ایک الیکٹران اس کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے یہ کلورین بھی اپنے آوٹر موشل کا ایک الیکٹران اس کلورین کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے اور ہمارے پاس کلورین مالیکیول بن جاتا ہے اب ریڈیکل ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے جب ہمارے پاس یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے جب یہ والا بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو یہ بانڈ ہمارے پاس ہومولیٹیکل ایکلیوڈ ہوگا ہومولیٹیکل ایکلیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ الیکٹران اس کلورین نے شیئر کیا ہوتا اور یہ الیکٹران اس کلورین نے شیئر کیا ہوتا تو یہ کلورین کیا کرے گا یہ کلورین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا فری ریڈیکل کی صورت میں اور یہ کلورین اپنا الیکران لے کر چلا جائے گا فری ریڈیکل کی صورت میں ہمارے پاس دو کلورین کے ریڈیکل بن جائیں گے تو اب اس دیفینیشن کے مطابق کہ ان ایٹم اور گروپ آف ایٹم ہیونگ این انپیر الیکران تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اور اس کے اوپر انپیر الیکران موجود ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ریڈیکل ہے تو یہ ریڈیکل کا کنسپٹ ہے اب الکائل ریڈیکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کی دیفینیشن لے کی ہے الکائل ریڈیکل الکائل ریڈیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے تو الکائل ریڈیکل اور گروپ آف ایٹم دیٹ آر فارم وین ون ہائیڈروجن ایٹم is removed from ان الکین اب اس دیفینیشن کا مطلب کیا ہے کہ الکائل ریڈیکل ہمارے پاس ایسا گروپ آف ایٹم ہوتا ہے جب ہم الکین سے ایک ہائیڈروجن کو remote کرتے ہیں تو resultant species کو ہم کیا نام دیتے ہیں resultant species کو ہم نام دیتے ہیں الکائل ریڈیکل کا فار اگزامپل ہمارے پاس میتین موجود ہے کیا ہے CH4 یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس میتین ہے اس کا structure ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کاربن ہے کاربن ہمارے پاس کتنے بانٹ بناتا ہوتا ہے فور بانٹ بناتا ہوتا ہے تو یا پر ایک ہائیڈروجن یا پر دوسرا ہائیڈروجن یا پر بھی ایک ہائیڈروجن اور یا پر بھی ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن موجود ہے اب جب یہ بانٹ ہمارے پاس homoletically clued ہو جاتا ہے تو یہ ہائیڈروجن اپنا الکٹران لے کر چلا جائے گا اور یہ کاربن ایٹم اپنا الکٹران لے کر ہمارے پاس چلا جائے گا تو یا پر ہمارے پاس free radical بن جائے گا یہ کیا ہے الکل ریڈیکل یہ ریڈیکل تو ہے لیکن کون سا ریڈیکل ہے یہ ہمارے پاس الکائل ریڈیکل ہے الکائل ریڈیکل کیوں ہے کیونکہ یہاں سے الکین میں سے ایک ہائیڈروجن کو ہم نے ریموٹ کیا ہے تو ریزلٹ میں ہمارے پاس جو کمپاؤنٹ بنا ہے جو سپیشی بنا ہے وہ ہمارے پاس ہے CH3 اب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس الکائل ریڈیکل ہے یہاں پر ہم نے ایک تیول بنایا ہوا ہے اس سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر دو تین پوائنٹ ہے اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں الکائل ریڈیکل کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سیمپل آر سے اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سیمپل آر سے ریپریزنٹیشن اس کی ہے آر اور اس کا جو ہمارے پاس جنرل فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے CNH2N پلس ہمارے پاس 1 اب پلس ہمارے پاس 1 کیوں ہوتا ہے کیونکہ الکین میں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا الکین میں ہمارے پاس یہاں پر پلس 2 ہوتا تھا یہاں پر پلس 1 اس لئے کہ یہاں سے ہم نے ایک ہائیڈروجن کو ریموٹ کیا ہے کس چیز سے الکین میں سے تو یہاں پر اس لئے ہم پلس 1 لگاتے ہیں جنرل فارمولے میں اس جنرل فارمولے کو یوز کر کے آپ الکائل ریڈیکل کے جتنا بھی ہمارے پاس ممبر ہے اس کا کنڈینس فرمولا اس کا ملیکیولر فرمولا اس کا سٹرکشل فرمولا آپ لوگ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس فرمولے کو یوز کر کے اب اس کو ہم نام کس طرح دیں گے الکائل ریڈیکل کو ہم نام کس طرح دیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک تیبل بنایا ہوا ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں نیم آف الکین کیونکہ الکائل ریڈیکل ہمارے پاس کس چیز سے بنتے ہیں الکین سے بنتے ہیں جب ہم الکین سے ایک آئیڈرون کو ریموٹ کرتے ہیں تو ریزلٹن سپیشل کو ہم الکائل ریڈیکل کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کچھ الکین کے ممبر لیے ہیں میتین ایتین پروپین بیوٹین وغیرہ وغیرہ یہاں پر ہم نے صرف تین لیے ہوئے ہیں یہ اس کا ملیکیولر فرمولا ہے یہ اس کا ملیکیولر فرمولا ہے اب اس سے الکائل ریڈیکل ہمارے پاس کس طرح بنے گا جب ہم سی ایچ فور سے میتین سے ایک ہائیڈروجن ایٹم کو ریموٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس جب یہاں سے ہم ایک ہائیڈروجن کو ریموٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سی ایچ تری بن جائے گا سی ایچ تری یہ ہمارے پاس الکائل ریڈیکل ہے الکائل ریڈیکل ہے اب اس کا نام کیا ہوگا فر ایکزامپل ہمارے پاس الکین ہے الکین ہے اب الکین میں سے جب ہم ایک ایڈروجن کو ریموٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس الکیل بچ جاتا ہے الکائل ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو یہاں پر جو انٹ پر ہمارے پاس تین ورڈ ہے اس کو ہم ریپلیس کر لیتے ہیں وائی ایل کے ساتھ جب ہم الکائل ریڈیکل کو نام دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس میتین ہے تو یہاں پر انٹ پر تین ورڈ ہمارے پاس این ای ہے تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں وائی ایل سے تو یہاں پر ہمارے پاس میتائل بن جائے گا سیم ایٹینی کیس ہمارے پاس ایتین ہے یہاں پر اس کا مالیکیولر فرمولہ ہے سی ٹو ایڈ سیکس جب ہم یہاں سے ایک ہردروجن کو ریموٹ کرتے ہیں الکین میں سے یعنی ایتین میں سے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہاں پر سی ٹو این ایچ ہمارے پاس فائف بن جائے گا اب یہ کیا چیز ہے یہاں پر انٹ پر ہمارے پاس این ای ہے اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں وائی ایل سے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایتائل ہمارے پاس بن جائے گا تو یہ الکائل ریڈیکل کا ہمارے پاس کنسپٹ ہے یہ الکین سے بنتے ہیں اور کس طرح بنتے ہیں جب ہم الکین میں سے ایک ہائیڈروجن ایٹم کو ریموٹ کرتے ہیں تو ریزلٹ میں ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے سیم ایڈی کیس ہمارے پاس پروپین ہے فارمولا ہے سی تری ایچ ایڈ جب ہم یہاں سے ایک ہائیڈروجن ایٹم کو ریموٹ کرتے ہیں تو سی تری ایچ تیون ہمارے پاس بچ جاتا ہے نیمنگ ہم کس طرح کریں گے ان پر جو ہمارے پاس تین ورڈ موجود ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے وائی ایل کے ساتھ تو ہمارے پاس پروپائل ہمارے پاس بن جائے گا تو اس طرح ہم الکائل ریڈیکل کی نیمنگ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بنتے ہیں الکین سے تو یہ ہمارے پاس کچھ دسکشن تھا الکائل ریڈیکل کے بارے میں اوکے تینکس